بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نہم کلاس میتھ کا جو گیس پیپر ہے نہم کلاس میتھ کا جو پیپر ہے اس میں جو ٹوٹل شورٹ کوئیسٹن آتے ہیں وہ ٹھرٹی سکس آتے ہیں آپ نے ٹھرٹی سکس میں سے ایٹین کوئیسٹن کے آنسر کرنے ہوتے ہیں آج جو گیس پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں انشاءاللہ تالہ ہنڈر پرسنٹ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کنجاب کے کسی بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے جو پیپر کے شورٹ کوئیسٹن ہوں گے وہ سارے کے سارے اسی میں سے پوچھے جائیں گے تو بیسیکلی یہ جو گیس پیپر ہے یہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا اس کو ساتھ ساتھ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا رہوں تاکہ جو بچے اردو میڈیم کے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یونیو نمبر وان کی یونیو نمبر وان سے پہلے میں آپ سے ایک چیز ڈسکس کر دوں کہ ناہم کلاس میتھ کے جو پیپر میں ٹوٹل جو ڈیفنیشن ہے وہ 11 آتی ہے 11 کو اگر آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ ٹوٹل 22 مارکس کی صرف آپ کو ڈیفنیشن آنی ہے اور جو ڈیفنیشن ہے ایمپورٹن اس کی میں آرےڈی ایک ویڈیو بنا کے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں آپ وہاں سے ایمپورٹن ڈیفنیشن کر لیے گا انشاءاللہ تمام ڈیفنیشن اسی میں سے پوچھی جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں شورٹ کوئیشن کی تو سب سے پہلے یونیو نمبر وان میں جو ڈیفنیشن ایمپورٹن ہے اس میں یونیو مائٹرکس ہے یونیو مائٹرکس کی ڈیفنیشن کریں اس کے بعد سنگولر مائٹرکس ڈائیگنل مائٹرکس اینڈ ایکوال مائٹرکس تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی ڈیسکس کر دوں جب بھی آپ نے میتھ کے پیپر میں ڈیفنیشن لکھنی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ڈیفنیشن لازمی لکھنی ہے اگر آپ کو اس کے دو نمبر تب بھی ملیں گے جب آپ اس کی ڈیفنیشن کے ساتھ اس کی ڈیفنیشن ایڈ کریں گے ایک نمبر ڈیفنیشن کا ہوتا ہے اور ایک نمبر اس کی ڈیفنیشن کا ہوتا ہے اس میں سے آپ نے سیمپل 2 کو اسے ملٹیپلائی کر دینا 3 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے بعد میں ان کو ایڈ کر کے آپ نے یہاں سے A اور B کی ویلیو نکال لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ جو شورٹ قویشن ہے فائنڈ آرڈر اس میٹرکس صرف آپ نے آرڈر بتانا ہے ٹھیک ہے فائنڈ آ ایڈیٹیو انوارس یہ جو قویشن دیا ہوئا ہے اس کا آپ نے ایڈیٹیو انوارس نکالنا ہے نیکسٹ ہے فائنڈ آ ویلیو آف A, B, C and D یہ 1.1 کا لاسٹ والا قویشن ہے ویری ویری امپورٹن ہے اکثر یہ پیپر میں آیتا ہے کہ اس میں آپ نے A, B اور C اور D کی ویلیو نکال لی ہے اس کے بعد نیکسٹ جو شورٹ قویشن ہے کہتا ہے اگر ایڈیو 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 دی ہوئی ہے ویریفائیڈ آئیٹ A کا ٹرانسپورز پھر ہول کا ٹرانسپورز is equal to A یعنی کہ اپنے لیفٹ این سائیڈ کو رائٹ این سائیڈ کے برابر کرنا یہ دو سے تین لینوں کو قویشن ہے بہت زیادہ امپورٹن ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے فائنڈ آ ملٹیپل انوارس آپ نے اس کا ملٹیپل انوارس نکالنا ہے ایف سی ایڈیو ایڈیو یعنی کہ c کی ویلیو دی ہوئی ہے اس کو اپنے اس میٹرکس میں ایڈ کر کے اس کو سول کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو شورٹ کویشن ہے کہتا ہے ا کی ویلیو دی ہوئی ہے ب کی ویلیو بھی دی ہوئی ہے then فائنڈ 3A ملٹیپل انوارس 2B یعنی کہ اپنے جو A میٹرکس دی ہے اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے جو B دیا ہوئی ہے اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے دونوں کو مائنس کر دینا ہے تو آپ کے پاس اس کا آنسر آجے گا یہ کافی ایمپورٹن سوال ہے اس کے بعد چپٹن بروان کا نیکسٹ جو ایمپورٹن قویشن ہے A کی ویلیو دی ہوئی ہے B کی ویلیو دی ہوئی ہے A-B یعنی کہ آپ نے A اور B کو سبٹیکٹ کر دینا ہے یہ ویری ایزی قویشن ہے اس کے بعد ایس ایکول تو دیس ون دین شوڈ ایٹ ایم مائنس اے کا یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے لیکن اس کے آنے کا چانسز کام یہ کافی لیندی سوال ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ شوڈ قویشن میں آئے گا اس میں سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے پہلے A کا ٹرانسپورٹ لینا ہے اس کے بعد اپنے اس کو A میں سے سبٹیکٹ کر دینا ہے اور لاس پہ آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ ایک سمیٹرک ایک سکیو سمیٹرک مائٹرکس ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد بیٹا جی نیکس جو شوڈ قویشن ہے اس میں یہاں پہ آپ کو ایک مائٹرکس دیا ہوئے دی اس کے آپ نے جنمیلن لینا ہے بہت حسان ہے جنمیلن لینے کا طریقہ آپ کو آتا ہوگا فائنڈ ایکس ایکس ہم نے فائنڈ کرنا اف دیس ون پلس ایکس ایکس ایکوال ٹو دیس ون یعنی کہ یہ جو مائٹرکس دیا ہوئے اس کو آپ نے ادھر لے کے آجینا اس کے بعد دونوں کو اس کے بعد نیکس بی دیا ہوئے یہ دونوں دیوں میں ان دونوں کو آپ نے آپس میں سمپلی طور پر ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس کا انسل آجے گا ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ آپ کو آرہی پتا ہوگا کہ جو فرسٹ فرسٹ کالم کو فرسٹ رو کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہوئے یعنی کہ یہاں سے آپ نے اس طرف سے فرسٹ کالم لینا ہے فرسٹ رو لینا ہے ادھر سے فرسٹ کالم پھر اس کے بعد یعنی کہ ناتک اداد میں آپ نے اس کو چینج کرنا ہے سول یعنی کہ اس میں سمپل آپ نے ایکس کی جو پاوری دی ہوئی ہیں ان کو آپ نے سول کر کے دونوں کو ڈوائیڈ کر دینا ہے یہ بھی اسی طرح آپ نے فائف کی پاور جو دی ہوئی ہے ان دونوں کو سول کر کے پھر دونوں کو ڈوائیڈ کر کے سمپلی فائی کر دینا ہے اس کے بعد نیکس جو شورٹ کوئیسٹن ہے سمپلی فائی اس کے بعد نیکس جو چپٹر نمبر ٹور میں سے دی ہوئے ہیں فائنڈ دا ویلی آف ایوٹا کی پاور ٹونٹی سیون ویری ویری امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے مائنس ایوٹا کی پاور فائیو ان دونوں میں سے ایک سوال دو نمبر آپ کو انشاءاللہ کنفرم آجے گا اس کے بعد بیٹا جی نیکس جو کوئیسٹن ہے نمبر سیون فائنڈ ایکس اینڈ وائی اپنے ایکس اور وائی کی قیمہ ملوم کرنی ہے ایف ایکس پلس ایوٹا وائی پلس سوال دی فور مانس 3 ایوٹا یعنی کہ اس کو آپ نے سیمپلی فائی کر کے اس میں سے ایکس اور وائی کی ویلیو نکال لینی ہے رائٹ ان فارم ای پلس ایوٹا بی یعنی کہ اس کو اپنے ای پلس ایوٹا بی کی شکل میں لکھنا جس سیمپل آپ نے اس کو پہلے سوال کر لینا سوال کرنے کے بعد اس کا جو آنسر ہے وہ آپ نے ای پلس بی ایوٹا کی شکل میں نکالنا ہے اس کے بعد جو آپ کا شورٹ کویسٹن ہے سوال یہ کویسٹن دیئے اس میں سیمپل آپ نے ایوٹا کی ویلیو پوٹ کر کے اس کو سیمپلی فائی کر دینا ہے اس کو بھی سیمپلی فائی کر دینا دونوں کو یہ ایزی کویسٹن آنا چار نمبر کا اس کے بعد تین سے چار شورٹ کویسٹن آتے ہیں ایر سے دس نمبر کے ٹھیک ہے چیپٹر نمبر تری میں سب سے پہلا جو کویسٹن ہے رائٹ ان سائنٹیفک نوٹیشن یہ کنفرم ہے ایک سوال آپ کو لازمی آنا ہے سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھو اور آرڈنی لکھیں جانے عام ترقیم میں اور سائنسی ترقیم میں یہ دو نمبر کا سوال انشاءاللہ لازمی آنا ہے سمارس لیبس کے مطابقے یہ ٹوٹل چار سوال بنتے ہیں 3.1 کے تو آپ نے یہ چاروں اچھی طرح کر لینا ان چاروں میں سے ایک دو نمبر کا کو کنفرم آ جائے گا اس کے بعد نیکس جو شورٹ کوئیسٹن ہے فائنڈا نمبر ہوس کامل لگارتھم یعنی کہ آپ نے ایک نمبر فائنڈ کرنا جس کا جو کامل لگارتھم یہ دیا ہوگا ہے فائنڈا ویلی آف آنڈو یہ دو قویسٹن ان میں سے انشاءاللہ ایک سوال دو نمبر کا آپ کو لازمی آ جائے گا اس میں سے آپ نے سمپل اس کو سول کر کے اس میں سے ایکس کی ویلیو نکال لی ہے یہ آئی تھنک 3.3 کا یہ قویسٹن ہے اس کے بعد نیکس جو چپٹر نمبر 3 میں سے شورٹ قویسٹن ہے کیلکولیٹ لگارتھم یہ دیا ہو سمپل اس کو آپ نے ایسے کیلکولیٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ لوگ 2 3 اور 5 کی قیمت دی ہوئی ہے آپ نے ان تینوں کی مدد سے ان دونوں کی ویلیو نکال لی ہے یہ بھی 2 نمبر کا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے یہ بھی بہت ایمپورٹن ہے یہ اسی طرح کہ یہ ہے لیکن یہ اس نے ریویو میں سے لیے ہوئے ہیں یہ چاروں پارٹ آپ نے لازمی کرنے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ میں گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان چاروں میں سے ایک سوال دو نمبر کا لازمی آئے گا چیپٹر نمبر 3 کے بعد ہم بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر 4 کے شورٹ کوئسٹن کی یہ سب سے پہلا کوئسٹن اس کو آپ نے سمپلی فائی سادہ ترین شکل میں لکھنا ہے اس کو بھی آپ نے سمپلی فائی کرنا ہے یہاں پہ اس نے x کی ویلیو بھی دی ہوئی ہے y کی بھی دی ہوئی ہے z کی بھی دی ہوئی ہے ان تینوں کی ویلیو آپ نے اس کوئسٹن میں پوٹ کر کے اس کا آنسر نکال لیں اس کے بعد نیکس جو شورٹ کوئسٹن ہے سمپلی فائی اس کو بھی آپ نے سمپلی فائی کر دینا اس کا سکیئر والا فارمولا یہاں پہ لگا کے یہ کٹنگ ہو جائے گی اس کا آنسر اپنے سمپلی فائی کرنا ہے ان کے آپ نے فیکٹر بنانے ہیں ایک دو تین اور چار یہ جو کوئسٹن دیا ہے اس کو آپ نے سمپلی فائی کرنا ہے اس کو بھی سمپلی فائی کرنا ہے اس کو بھی سمپلی فائی کرنا ہے یہ ٹوٹل چار سوال ہیں ان چاروں میں سے انشاءاللہ ایک دو نمبر کا سوال کنفرم آئے گا اس کے بعد یہ دو سوال دیا ہیں میں اس کو ریشنلائز کرنا ہے فائنڈ ایکس ایکس کی ویلیو یہ دی ہوئی ہے اور ہم نے وان نوبر ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنا ہے ویری امپورٹن کوئسٹن ہے ٹو نمبر کا یہ لازمی آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونیو نمبر سکس کی فائنڈ ایچ سی ایف ایل سی ایم اور ایچ سی ایف کا سکس پوائنڈ وان سے ایک سوال ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے کہ یہ لازمی آئے گا یا وہ کہے گا ایچ سی ایف نکالو یا وہ کہے گا ایل سی ایم نکالو سکس پوائنڈ وان میں سے لازمی انشاءاللہ ایک کنفرم سوال ہے کہ ایچ سی ایف اور ایل سی ایم کا یہ لازمی آئے گا اس کے بعد ایچ سی ایف اور ایل سی ایم کی دیفنیشن دو نمبر کی ان دونوں میں سے ایک ہر دفعہ آتی ہوتی یا ایچ سی ایف کی پوچھتا ہوتا ہے یا وہ ایل سی ایم کی پوچھتا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف یہی سوال کرنے دو دیفنیشن اور ایک سکس پوائنڈ وان ایکسس آئیز اس کے علاوہ شورٹ کوئیسٹن کے لیے آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونی نمبر سیون کی یونی نمبر سیون میں آپ نے سیون پوائنڈ وان کے یہ کوئیسٹن دیئے ہوئے ہیں سیون پوائنڈ ٹو کے دیئے ہوئے ہیں ان کو آپ نے سیمپلی یہ دو سے تین لینوں کے سوال ہیں ان کو آپ نے سول کر کے دیکھ لینے انشاءاللہ اس میں سے ایک سوال وہ لازمی دیتا ہے اور ہنڈر پرسنٹ اس میں سے سوال آئے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس قویسٹن یہ بھی سیون پوائنڈ ٹو سیون پوائنڈ تھری میں سے دیئے ہوئے ہیں یہ سیون پوائنڈ تھری میں سے سیون پوائنڈ تھری میں سے یعنی ان کے یہ تقریباً یہ چپٹر نمبر سیون میں سے یارہ سوال ہیں اور انشاءاللہ ان یارہ میں سے جو دو سوال ہیں وہ آپ کو کنفرم جو ہیں انشاءاللہ پیپر میں لازمی آئیں گے اس کے بعد چپٹر نمبر ایٹ میں ایٹ کا میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں نے منشن نہیں کیا ہوا کہ ایٹ پوائنڈ وان میں ایک سوال نمبر تین یا چار ہے جس میں ایم اور سی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہوتی ہے اس کا ایک سوال لازمی پیپر میں آتا ہے اور وہ سمارس ریبس میں صرف دو ہی سوال ہیں جس میں ایم اور سی کی ویلیو نکالنی ہے ایٹ پوائنڈ وان کا سوال نمبر تین ہے وہ یہاں پہ ایم اور سی کی ویلیو نکالی ہے تو وہ آپ کو لازمی آپ نے کرنا اس میں سے ایک لازمی آئے گا را دی گراف یہ گراف والا سوال آپ نے نہیں کرنا کیونکہ یہ پیپر میں نہیں پوچھتا یہ بھی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ جو بھی میں آپ سے یہ اس کے صرف دو پارٹ ہیں اور میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک سوال دو نمبر کا لازمی آنا ہے ہر بورڈ کا کوئی بھی وہ پیپر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا کوئیسٹن اس کا آپ چھوڑ دیں یہ بھی نہیں آئے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکس جنو نمبر نائن کی جنو نمبر نائن میں آپ کو دو سوال آنے ہیں ایک نائن پوائنٹ وان میں سے آئے گا اور ایک نائن پوائنٹ وان کے یہ آپ کے پاس تین پارٹ دیوں میں ان تینوں کا آپ نے ڈسٹنس نکالنا ایک سیمپل سا فارمولہ دو لائنوں کا سوال ہے آپ نے یہ تینوں سوال لازمی کر لینے انشاءاللہ اس میں سے ایک سوال دو نمبر کا وہ لازمی پوچھے گا اس کے بعد نائن چپٹر کا جو نیکس جو ہے میڈ پوائنٹ نکالنا ہوتا ہے یہ نائن پوائنٹ وان میں سے ہے ان تینوں میں سے بھی لازمی پوچھنا ہے اس کے بعد یونی نمبر ٹین کا صرف ریویو میں ایک سوال ہے یونی نمبر ٹین کے ریویو میں یہ والا دیا ہوا ہے جس میں آپ نے جو ایم ہے اس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اور یہاں پہ ایک ایک ایکس ہے اس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے یہ سوال کم کم دو سے تین لائنوں کا ہے لیکن یہ دو نمبر کا کنفرم آنا ہے ایم اور ایکس کی ویلیو یعنی کہ ان نون جو ویلیو ہیں ان کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے صرف یونی نمبر ٹین میں آپ نے صرف دیفنیشن کرنی ہے اس کی وہ میں نے آرہی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئے اور یہ ایک ریویو میں یہ ایک آدھا میں سوال ہے یہ آپ نے لازمی کر لینا اس کے بعد یونی نمبر ٹین میں بھی صرف ریویو میں یہ ایک ہی سوال ہے اس میں بھی آپ نے ایکس اور ایم کی ویلیو نکالنی ہے اور یہ بھی انشاءاللہ دو نمبر کا لازمی سوال آگا شورٹ قویسچن کا جو آپ کا تیسرا پورشن ہوتا ہے اس میں سے یہی سارے سوال آتے ہوتے ہیں اس کے بعد یونی نمبر ٹویل جس میں سے آپ نے تھیورم کرنا ہے ایٹ نمبر کا اس کے ساتھ اس کے یہ ایک ریویو میں سوال دیو ہے جس میں آپ نے ایکس وائے اور زیڈ ڈگری ان تینوں کی ویلیو نکالنی ہے یہ بھی دو نمبر کا بہت امپورنٹ سوال ہے یہ دو سوال ہیں چپٹر نمبر ٹویل کے یہ دونوں آپ نے کرنا ہے ان دونوں میں سے ایک سوال دو نمبر کا لازمی آنا ہے اس کے بعد جو آپ کا چپٹر نمبر تھرٹین ہے چپٹر نمبر تھرٹین میں سے اتنا امپورٹنٹ ہیں یہ صرف ایک ہی سوال ہے اس کو جس آپ نے دیکھ لینا جس سمپل آپ نے یہاں پر ریزن بتانی ہے کہ اس کی ٹرائینگل بان سکتی ہے کہ نہیں بان سکتی سمپلی ایک سمپل سی کیلکولیشن ہے پھٹرینگل تھرم کے مطابق آپ نے چیک کر لینا کہ وہ ٹرائینگل بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا دو سے تین لینوں میں صرف ریزن لکھنی ہے ان کو لازمی دیکھ لیجئے گا یہ صرف دو سوال ہیں اس کے بعد یونو نمبر فیفٹین کا ریویو جو ہے جس کو ہم آدھا بھی کہتے ہیں اردو والے تو اس میں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یونو نمبر اس کے ایکس کی جو ویلیو نکل آتی ہے اور ان تینوں میں سے انشاءاللہ تالہ ہنڈر پرسنٹ دو نمبر کا ایک سوال لازمی آتا ہے اس کے بعد آپ کا یونو نمبر سکسٹین ہے یونو نمبر سکسٹین کے ریویو میں بھی یہ چار سوال دیئے ہیں جن کا صرف آپ نے ایڈیا نکالنا ہوتا ہے سمپلی لینٹھ بائی ویٹ کے ساتھ فارمولا لگا کے ان تینوں کا فارمولا سیم ہی ہے اس کا تھوڑا سا چینج اس میں وانو بائی ٹو لگاتے ہیں تو آپ نے یہ جو چاروں سوال ہیں جو آدمی دیکھ لینے ہیں اس میں سے بھی ایک دو نمبر کا سوال ہنڈر پرسنٹ آئے گا اور جو چیپٹر نمبر سیونٹین ہے اس کے صرف آپ ڈیفنیشن دیکھ لیجئے گا اور جو سیون پرنٹ ٹو ہے اس میں سے آپ کا لونگ کوئسٹین آئے گا تو یہ تھا بچو آپ کا نائند کلاس کا مکمل شورٹ کوئسٹین کا گیس پیپر اور انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ اسی میں سے آئے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ آپ کی امیدوں سے بھی زیادہ نمبروں سے آپ کو کامیاب کرے دعاوں میں یار رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ